سنت اپتمان اسسانت ہم جن کے گھروں کے گانے میں فیور بھمان مہان جن بچریں ہمارے دھیان مجھے دو بیاکھونوں میں اپنا دھیان کی چرچہ کی جس میں یہ بات اسپسٹ ہوئی کہ یہ دپی دھیان کے بنا آتما آتما سے پرماتما نہیں بنتا ہے لاغی سے بیتراغی نہیں بنتا ہے کلپگ سے سربگ نہیں بنتا ہے دکھی سے سکھی نہیں ہوتا ہے تتھاپی دھیان کیا ہے اسے بہت گہرائی سے سمجھنے کی یا بسکتا ہے اور وہ دھیان چار پرکار کا ہوتا ہے جس میں سکھل دھیان جو ساکھ سات موکتی کا قارن ہے وہ تو اس پنچم کال میں ہوتا نہیں اب تین دھیان ہیں جو اس پنچم کال میں ہوتے ہیں آرت دھیان، روڈ دھیان اور دھرم دھیان آرت دھیان کی چرچاپن کر رہے تھے کہ اس کے چار بھید ہیں اسٹ بیوگج، انسٹ سنیوگج، بیدنا جن اور نجان جب ہم سوچیں گا مہرتا سے کہ چوبیس گھنٹے میں ایسا اب سر آتا ہے جسے ہم سانتی سے بیتھے ٹی بی دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک ہیرو ہے ایک بلین ہے جب ہیرو پرتا ہے تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں اور جب بلین پرتا ہے تو کھلکھلا کر ہنسنے لگتے ہیں کیا لینا دینا ہے آپ کو ان دونوں سے اور آپ یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہاں بھئی یہ سب نکلی ہے جو یہ پٹ رہے ہیں چاہی ہیرو اور چاہی بلین اس پٹ رہے ہیں کہ انہیں پیسے ملتے ہیں ایک انہیں کہ آرتھے ہیں اس کے باوجود بھی آپ آنندت ہوتے ہیں اور دکھی ہوتے ہیں تو جب دکھی ہوتے ہیں تو آپ آرتھے دکھا کر رہے ہوتے ہیں اور جب آنندت ہوتے ہیں اسے ہنسا کو دیکھ کر تب آپ روچھے دکھے دکھا کر رہے ہوتے ہیں یا جب آرد دھیان کر رہے ہوتے ہیں، تو نرک کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور جب زرد دھیان کر رہے ہوتے ہیں تو بن عسâr تکی دیں نرک کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں درد دھیان تو روز دھیان ہے، آنند روم ہے آنند تو عقیقا چیز ہے لیکن کروہتا میں آنند ہونا اینسا میں آنند بنانا نرسا جھونٹ میں آنندت ہونا چوری میں آنندت ہونا اور پریگرہ جوڑ کر کے آنندت ہونا ان چار میں سارا جگہت آ جاتا ہے سارے پاپ آ جاتے ہیں اور ان میں آنندت ہونا یہ رود دھیان ہے جو نرگتی کا قرن ہے تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے بھی آپ تو سمجھتے ہیں انسان تو بیٹھا ہوں اور اس وقت میں کوئی پاپ نہیں کر رہا ہوں کہ جی اس وقت کوئی آپ کو آ کر کے کہ پتا جی آپ کو کوئی بھی آدمی ایک جوڑ سے چانٹا مار ہے تو آپ نے کہے میں نے کیا گلتی کیا 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 میرے بڑ تو سکتے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں اسے ناراض ہوں گے لیکن وہ تو سمجھ تھا ٹی وی دیکھنے کا پرمیسن ہے مجھے یعنی آپ کوئی گلت کام نہیں کر رہے ہیں ایسا آپ فیلم کرتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اور جبکہ آردھ دھان اور آردھ دھان ہے یہ گلت کام ہے یہ صحیح کام ہے جانے تو ٹی وی دیکھنے کی بار جب آپ پانڈب پران پڑ رہے ہوتے ہیں مہا بھارت دیکھ رہے ہوتے ہیں ابھی منیو مرتا ہے تو سب رونے لگتے ہیں ماتا ہے مہنو کہ تو ہر ایک میں آنکھ میں آنس ہوا جاتے ہیں اس سمجھے آپ کو ایسا فیلم ہوتا ہے کہ میں اس وقت کوئی پاپ کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے مجھے کیڑے مکوڑے ہونا پڑے گا یہ میرا نگوڑ کیونکہ ترنچ گتی میں نگوڑ بھی ہے یہ نگوڑ جانے کا لائک پاپ ہے ایسا انمہب کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں پانڈب پران میں لکھا ہے کہ جب پانڈبوں کے گروپ میں یہ پتہ لگا کہ ابھی منیو کو اس طرح سے مار دیا گیا ہے تو کتنا کھید ہوا ہوگا دکھ ہوا ہوگا اس کی بات تو جانے دیں پھر ان کے لوگوں نے کوڑوں کے آٹھ دس لڑکوں کو سو رہے تھے اور سوتے ہی میں مار دالا کوئی اس کی چلچہ نہیں کرتا ہے ابھی منیو کے دکھ و صبر ہوتے ہیں اور اس پر کہیں ہاں ایسا کو ایسا ہی دینا چاہیے اور بڑا بڑا خود ہو جاتے ہیں ان بچوں کا کیا دوست ہے ان کی موت پر آپ خوشی کس بات کی منا رہے ہیں کہ انسان اندرام کا رود ردھان نہیں ہے آپ نے پانڈبوں سے اپنا ایکت تستحفت کر لیا ہے جسے ساہت میں سادھار نہیں کرن کا سدھانت بولتے ہیں اور ان کے ساتھ ایکت تستحفت کرنے سے کورو کو اپنا سترو من لیا ہے لبکہ آپ اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جونوں سے بس ان کے آٹھ آٹھ بچے مرے تو آپ کی آنکھ میں آنسو نہیں سیتا کا آپ رہن ہوا پھر ماتان بہنیں رونے لگتی ہیں سوپ نکا کی ناک کرتی ہے تو ہنستی ہیں رام لیلہ میں دونوں محلائیں ہیں نا آپ کی جاتی کی ہیں نا ایک محلہ کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے لیکن آپ کو اس کا فیلنگ ہوتا تو جیسی سوٹا جیسی سوپ نکھا آخر دونوں ہی ایک ہی راسی تو ہے سیتا اور سوپ نکھا کی راسی الگ الگ تو نہیں ہے نا میرے کہنے کا مطلب لیکن آپ کو سیتا سے انوراگ ہو گیا ہے اور سوپ نکھا رامن کی بہن ہے دیکھیں کتنے لوگ رامن کا پتلہ جلا کر کتنے خوشیاں مناتے ہیں اتنا مناتے ہیں آنندت ہوتے ہیں دیکھیں رامن تو جب مدہ مر گیا اور عربوں لوگ ہر برس اس کو آگے لگا کے جلا کر ہنسانند نام کا رود دھیان کر کے نرک گتی بانیتے ہیں اور اس کے سب دھرم کم کرتے ہیں وہ طرب منا رہے ہیں بہت سارا ہے اس کے لئے ہم کہاں برا مانتے ہیں ہم اپنے چوبیس گھنٹے دیون کو دیکھیں طائب پرثمانی لوگ پڑھ رہا ہوں لیکن اپنے اس اجنا کے کارن ہے یا تو ہنسا جھونٹ چوری کشیل پہی کر رہنا ہے آنند بناتے ہیں اتوا اس کے بیوگ میں دکھی ہوتے ہیں سنیوگ میں سکھی ہوتے ہیں وہ آگیا ہے نا اس تبیوگا جانشتہ سنیوگا جن کو ہمیں نشتہ مان نکھا ہے اس تبیوگا جائزاد روپیہ پیسہ اس سب کا ایک نام کیا ہے پڑی رہی ہے نا اب ان کی انکولتا بس وہ ہماری لیشت ہے ان کی پرتکولتا انشت ہے اور جرن تر ہم اسی میں ان کی انکولتا پرتکولتا کے گھیرے میں ہی سوچتے ہیں اور اسی میں سکھی دکھی ہوتے رہتے ہیں جرا ان کا بیوگ ہوتا ہے دکھی ہو جاتے ہیں سنیوگ ہوتا ہے تو سکھی انہوں کو کرتے ہیں جب سنیوگ ہے تب ایک سنیوگ بکھر نہ جائے اس بکلت میں دکھی ہوتے ہیں ایسی بچتر بات ہے سکھی ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے ایتکال میں کچھ کمیوں نے بیوگ سنگار کا جب برنن کیا تو اس میں یہ بات لکھی کہ میں جب میرے اسٹ کا بیوگ ہوتا ہے سرہمی کا بیوگ ہوتا ہے تب تو میں دکھی رہتی ہی ہوں لیکن جب سنیوگ رہتا ہے تب بھی دکھی ہی رہتی ہوں کیوں کیونکہ پرتی چھن اس کا بیوگ ہونے والا ہے کیونکہ وہ آیا ہے کہتا میں دو گھنٹے میں باپس جاؤں گا ہے کیا تو وہ دو گھنٹے بھی کہ باپس جانے کے بکلت میں میں دکھی ہی رہتی ہوں ایسا نہیں سمجھے کہ سنجوگ کے کال میں ابھی پارا سمجھے نے آپ کو کہانی سنائی نہیں وہ سیٹھ کی ابھی اکیلہ ایک ہی سنجوگ کا تو بیوگ ہوا ہے پرتے کا باقی کے وہ سارے سنجوگ میلیں تو ہیں اب اس کا بیٹا تو ہے اس کی بہو تو ہے کیوں سارے سنجوگ ہے نا اب اس کو اشتھ بیوگ کا دھیان ہونا چاہیے کہ اشتھ سنجوگ کا وہ ان ہونا چاہیے بولیے لیکن وہ ان ساری چیزوں پر اس کا دھیان نہیں جا کے ایک ہی چیز پر دھیان جاتا ہے اور اتنا ایک بھول کافی ہے زندگی بھل رولانے کے لیے ایسا کہتے ہیں نا ہم ایک چیز کا وقالب کو بیٹھ کر کے بیٹھ جائیں اور باقی کتنی بھی اچھی چیز ہیں ہاں اور وہ سمجھ نہیں ہے کہ وہ پڑاپت ہے برسوں سے ہم نے جس کا پروچن سنا حضرت بھلی بہت بڑھیا بھگوان جیسے جس کے دیت گاتے رہے ہیں اس کی ایک بات حردے کو چپ گئی بار 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 بولتے تھے اس نے کہا سامتی سے دٹھو بات ہونے تو پوری بس ختم میرے سے میرے سے سامتی سے بیٹھو کہ دیا بات میں پوچھ لینا کیا گالی دے دی میں پوچھتا ہوں نہیں حسن جی بولیے لیکن اب سارے پورا بھوے دیش باندھنے کے لیے وہ ایک بات پریابت ہے کیوں کہ اس کے جان کا گے اور دھیان کا دھے نرنتر یہ ہی بنا رہے گا اب اتنی باتیں بتائیں اور بہت اچھی لگیں اور کبھی کبھی تیری بھگوان جیسے پرسندسازی کی بھگوان کی چھوڑ کر تلسی راہ جیسے پرسندسازی نے یہ انحب پیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہی رام میری بھگتی کی ہوڑ میری کبتہ کی ہوڑ اور باقی کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں میری کبتہ کتنی ٹوٹی فوٹی ہو اور ان سب کی کبتہ کتنی ہی سندر ہو لیکن وہ میری کی برابری نہیں کر سکتے ہیں کیوں کیوں کہ ان کی ساری کبتہیں جونٹھی ہیں یونٹھی ہیں میں نے کہ انہیں بنا رکھے ہیں سواگت گیت بڑھیا بڑھیا اور جو آتا ہے اس کا نام جوڑ کے کہ کبھی میرے حکم چند آئے پندر جی پتھارے 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 جو جو آیا اس کا نام جوڑ دیا اور طرح سے گیت گاتے ہیں نا پندر تو نہیں دی اور طرح کب سے سیکھ لیا یہ بھان کب سے بن گئے ہیں ہم نے تو پندر بنائے تھے تتوہ جان سکھایا تھا بھگوان کی بھکتی کرتے ہیں سیٹھیوں کے گیت گانے لگ گئے ان سے زیادہ ان کی بھکتی کرنے لگ گئے تو تنسید آج ہی کہتے ہیں کہ ایسے ہیں لوگ بڑیہ سے بڑیہ سبدوں میں کیوں نہ کہیں ان کے گھر میں بنے بنائے اپنے اندر پتل رکھے ہیں تو دوسرے کا نام کٹ کے تیرا نام لکھے تیرے کو دے دیتے ہیں کیا اور میں نے ہی رام تیرے علاوہ آج تک کسی کو بھی گیت نہیں جائے ہیں یہاں تک پی بے آئے تھے بے سری کشنہ مہاراج تو میں نے کہہ دیا رہا بہت اچھے لگتے ہو تلسی مستق تب نوے جب دھنس بان لگی ہاتھ یہ ملی بجاتے ہوئے تم بہت بڑیہ لگتے ہو کیوں لیکن یہ تلسی داس کا مستق تو تب نوے گا تو دھنس بان ہاتھ میں لوگے میرے کہنے کا عارض یہ ہے کہ یہ جو مطلب اتنی ہم نے اپنی بھکوان کی بھکتی چھوڑ کر تمہاری گیت کا تمہاری پسنسہ کری منصف کا قیمتی چھن برباد کیا جس بانی سے ہم سمیسہار کی گاتہ سنا سکتے تھے ہمیتند کا کلس سنا سکتے تھے اس سے تمہاری پسنسہ میں ہمیں ایسا دکل پایا کہیں اس کو تھوڑا کہہ دو نہیں تو اسے اس کو اچھا نہیں لگے گا کیوں اور ایک بات صرف اتنی کہہ دی سانتی سے بیٹھو اتنی احسانتی ہوگی یہ جب ہو گیا یہ دھیان کا کمال ہے کیوں کہ اس کا دھیان اس سبد پر کینرت ہو گیا اسے سنجوگ جادہ ہیں اس سیٹھکوں کے بیوگ جادہ ہیں کیا اب اس بیوگ پہ ہی اس کا دھیان کیوں جادہ ہیں باہو بھائی سنایا کرتے تھے کہ ان کا ایک بچہ تھا سا ہے وہ مر گیا تھا ایک بچی رہ گئی تھی اور پھر ان نے بھرمچائی بٹھ لے لیا تو ان کے پتا جی بہت دکھی ہوئی بہت نام لے کہتے ہیں بہت دکھی تھے اور باہو بھائی کہتے ہیں باہو تویں ایسا مت کر باہو تویں ایسا مت کر باہو تویں ایسا مت کر تمہارا دنس کا ختم ہو رہا ہے باہو بھائی سے نہیں چلے گا تو عمرت بھائی سے چل جائے گا عمرت بھائی سے نہیں چلے گا تو جہنت بھائی سے چل جائے گا تم کیوں روتے ہو جس کا دھیان جہاں کیندت ہو جائے بات اس پر ہے ایک بات کو ہم پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ساری جندگی ہم کہیں بھی چلے جائیں اندر میں جب تک بستو کا صحیح صوروپ ہمارے دماغ میں آئے گا نہیں تب تک چوبیس گھنٹہ آردھ دھیان اور رو دھیان کے علاوہ کوچھ ہونے بالا نہیں ہے ہم اپنی اپنی لائف کو بھی دیکھ لیں کہ آپ ہمیں اجیانی سمجھتے ہیں ہمارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے یہ لیے تم نہیں ہو تو نہیں ہو اور ہو تو ہو لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں ہم ہمیشہ ایسا کرتے ہیں ابھی کل کہا تھا نا کہ یہ آردھ دھیان کن کو ہوتا ہے وہ لوگ جانیوں کو کہ اجیانیوں کو ایسا کھوٹا کم تو اجیانیوں کے ہی ہوتا ہوگا لیکن ساسٹر کہتے ہیں کہ اجیانیوں کو بھی ہوتا ہے اور جانیوں کو بھی ہوتا ہے اور انوبرتیوں کو بھی ہوتا ہے اور مہابرتیوں کو بھی ہوتا ہے یہ بارے بھابناؤں کا چنتمن ہے نا بارے بھابنائیں تتوہ ستر میں کہاں آتی ہیں معلوم سمبر ادھیکار میں سمبر ادھمبر کا برنن ہے نا سمبر اور نزرہ کا برنن نومی ادھیکار میں پہلا ستر ہے آسرم نروضہ سمبرہ اور پھر شاہ گوپتی سمیتی دھرمان و پرکشا پریشتر جائے چاہترے تو گوپتی اور سمیتی یہ کن کے ہوتی ہے انہیوں کے ہوتی نا اور انہی کے ساتھ دھرم اور انپرکشا سبد آیا ہے اور پر پریشتر جائے کن کے ہوتا ہے انہیوں کے چارترک ان کے ہوتا ہے انہیوں کے تو ان کے بیچ میں یہ دس دھرم اور بارے بھابنہ آئیں تو یہ بھی انہیوں کے ہوتی ہوں گی نا یہ سب سمجھ چکے ہیں سمدھ اصن ہونے کے ساتھ ہی اس کے پہلے دیشنا لبدی ملی تھی تب ہی کیا کہ ستدارہ ہوئے ناصیری اور سب سوارت کے ہیں بھیری اب یہ بارہ بھابنہ مونی ہوگے کائے کو پڑھنا یہ انہیت تتا کا صرف کیوں وہاں پڑھنا کہ اس سب ختم ہو جائے گا بجدی کے سمان چھنفنگ پر ہے کیا انجلی جل سمجھمانی چھن ہوتی جا رہی کھٹتے ایک پل جر 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 جرہ دی کے آتی جا رہی کہ کیوں انہیں پڑھنا ارے بے تو بالبچوں کو چھوڑی چکے انت بھابنہ آسران بھابنہ کوئی نہیں بچا پائے گا ایک اتت بھابنہ سنسار بھابنہ انت آسوچی بھابنہ یہ صحیح گمیلا ہے گندا ہے کچھلا ہے کیوں کہ کیوں انہیں رو جانا مونیوں کو کیوں کہہ رہا ہے یہ بات کہ ہم یہ کب کہہ رہا ہے کہ انہیں یہ سمجھنا چاہیے سمجھ چکے ہیں دیشنہ لبھی میں ہم تو رو جانا اس بات کا چندمن کرنا چاہیے یہ کہہ رہا ہے ریپیٹ کرنا چاہیے ابھی دھرم دھیان کی چلچہ آئے گی تم نئے بات بہت بستار سے کہوں آسویس پسٹر آتا رکھلنگ دیم نے دھرم دھیان کے بارے مہ بارہ بھابنہ کے بارے میں کل لکھا ہے ابھی تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ کیوں وہ کہتے بھلے ہی سب چھوٹ دیا ہو لیکن ابھی وہ راگ کا کن بدوان ہے دیپک کی لونچ جل رہی ہے جل رہی ہے تو کب وہ تیج ہو جائے گی اس کا اٹھ پتہ نہیں ہے یہ میں پسٹر دھان دیتا ہوں وہ ایک ہے میں نے ابھی پرسمنجی کو بھی سنایا تھا کہ ایک اپنا مونی راج کے ساتھ پسٹر ڈال تھا وہ ایک کانی عورت کو چھوڑ کے آئے تھے اور اس کی انہیں بہت زیادہ آتی تھی ایک بار اپنا ساتھی مہراج سے بنی راج تھے وہ ساتھ بشن کوہر تھے کہنا باری سن باری سن مہراج سے کہا کہ اب کی چومہ سا اپنے اس کی گاؤں میں کریں جہاں کی اپنے اس کو اس گاؤں کے چومہ سا کرنے کا وکلپ کیوں ہا رہا ہے تو اسے باری کی سے اس کو دانچ کری تو انہیں اندازہ لگ گیا کہ اس کے اندر یہ بکلپ سب آتا ہے کہ اس کو اپنی بیری میری پتنی کو چھوڑ کے آیا تھا وہ ہے کہ نہیں ہے کیسی حالت میں ہے سماتھ آتو آ نہیں جاتے تھے دیکھوں کیا ہے ایسا بکلپ آ رہا ہے جب وہ اس مہراج میں پہنچ گئے اپنا راج آ کے رڑکے تھے وہ انہیں خبر بھیجی اپنی ماں کو کہ میں آؤں گا راج محل میں تو میری پتنیوں سے کہہ دینا قیانیک تھیں پورا سنگار کر کے ایک دم سجدھج کر کے بیٹھیں اس کو کیا ہو گیا کتنے چھوڑ کے گئے آدھی چھا لے لی برسوں ہو گئے اور اب اس کے پدنیے کے آدھائی میں آموں گا اور تم سجا کے بیٹھالنا سنگار کر آ کے بیٹھالنا یہ کیسی بات نہیں کرتا دیکھیں گے جو ہوگا تو کرو انہیں سب بیسی بیوستہ کی اور وہ دونوں آئے اور آکر انہیں پسیدال سے کہا دیکھ ایسا میری رہنیاں تجھے کون پسند ہے اس کانی کے لیے روتا ہے تو اس کی سمجھ میں آیا ایک دم اس کا دھاپ پہ لے دیا ہے یعنی اس عوستہ میں بھی یہ بے قلب کہیں کسی اندر میں سمایہ رہ سکتا ہے اور کب جور مار جائے اور کیا پرستی بن جائے کل نہیں اس لیے کہتے ہیں رو جانا چند من کرنا اس بات کا اس عوستہ میں بھی اس کو چند من کرنے کی بات وہ کہہ رہے ہیں جس سے کہ ہم ان آردھان اور آردھان سے بچیں اس آردھان اور آردھان سے بچنے کا اپائے کیا ہے یہ بات جانا چند من کو گہرائی سے سوچنے کی بات ہے سیتہ امیروں میں ایک کہانی آتی ہے بھارتی گیانپیر سے ایک کتاب سپی تھی جن کھو جاتے ہیں پائیا تو اس میں چھوٹے چھوٹے پرسنگ تھے وہ گویلی کی تھی یہ تاں ایوڈیا پرساد گویلی کی تو اس میں ایک پرسنگ لکھا تھا کہ جب راجل دیکھشا لے کر کے اور گرنار کی گفہ میں وہاں پر دھیان کرتی تھی اور بھاگ سے ایک بار مہنی راج جو نیمینات کے بھائی تھے کہ کیا نام تھا ایسا کچھ نام تھا وہ وہاں دھیان کر رہے تھے تو جب وہ نیمینات دیکھشا لے کر چلے گئے تھے اور راجل دیکھشا لینے کی تیاری میں تھی تو یہ پرستاؤ بھیجا کے یادہ کے بیٹ چلے گئے یہ تو ہیں اپنا اپنے ایسا آج کل کر دیتے نا ایسے موقع آجا تو دوسرے کو تتکال کوئی دورہ بن کے سازی کر دیتا اس نے کہا بھائی ہو جائے تیار تو اور ہی بڑی ہے ہوتا ہے کہ نہیں وہ بنی راج وہاں دھیان کر رہے تھے اور راجل ایسے اس میں بول رہی تھی کہتے ہیں نیمینات تم ایسا کر کے چھوڑ کے چلے گئے میں نے تو کہا تھا میں نے تو کہا تھا جو کچھ بھی حالانکہ میرے حساب سے تو وہ بات نہ تو آرے کا راجل ایسا بول سکتی ہے حال میں آئی نا لیکن وہ کہاں نہیں پڑی تھی میں صرف آپ کو بتاتا ہوں تو ان کے موں سے وہ منی راج تھے بس سن رہے تھے لیکن وہ نیمینات سے سادھی ہو جاتی راجل کی تو وہ دیور ہوتے ہیں اس کے تو ان کے موں سے نکلے میں نے تو کہا تھا کہاں دیکھا گیا ایک بہت بڑی ہے کہاں نہیں لکھی جا سکتی ہے اس نے کہا تھا نا کہ میں نے تو کہا تھا لیکن وہ مجھے پسند میں نہیں ہے نا اس لئے میں نے آج تک نہیں لکھی کیوں کہ آج اتنے نیچے سطر پر آگئی تھی اور کہ وہ منی راج اتنے نیچے سطر پر آگئے تھے کہ دونوں باتیں میرے چتے کو سیکھان نہیں ہیں کیوں ایک دم راجل نے کہا ہے آپ تو ایسے ہو آپ کو کیا تھی آپ کو کیا کمی تھی آپ کو تو حجاروں راج کونیاں مل جاتی ہیں ایسا رہا کر کے اور آپ ایسا بیکلت کون کرتے ہیں ایسا سمبوزن لازل نے دیا اور پھر بھر بھر چتے اسی پتہ اپنے اندر میں چلا گیا اور نہوں اس دکھے بھر کیا ہنمی ہو گیا موچے لئے پتہ پتہ ان کے ہاں ایسا بہت جلدی ہوتا ہے پوری بات ہے مجھے کھال میں نہیں ہے میں صرف ادھان کے لئے بولتا ہوں کہ ہمارے آچاروں نے کہ چت کے کونے میں کہاں کیا بات بیٹھی رہ سکتی ہے اور وہ کب اُبھر سکتی ہے یہ عرد دھان روز دھان میں بدل سکتی ہے اس کے لئے نرن تر ہمیں بارے بھابناوں کا چنتمان ایسا کرتے رہنا چاہیے دھان یا آدھان دھان ہم نے تتو کا نرنے کر لیا تتو کے نرنے کے لئے تو انہیں ادھان کرنا نہیں ہے تتو کا نرنے تو دیس میں لبھی میں ہی کر چکے تھے پھر وہ کہن لبھی کے بعد میں سیل لکھ کر کے سمیدرسن ہو گیا اب نیاز کو سمجھنے کے لئے تو انہیں کچھ کرنا نہیں ہے اب تو جو تتو انہوں نے سمجھا ہے اسی کو گھوٹتے گھوٹتے اور آگے بڑھنا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے آرد دھان اور روز دھان نرن تر کن کن پرستیوں میں چوبیس گھنٹے ہوتے رہتے ہیں اور جو دھان پھارس مل جی نے دیا میں اس سے ہی اپنا کام چلا لیتا ہوں کہ ایسی پرستیوں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آرد دھوک میں روز دھان ہوگا کیوں نہیں یہ دیو سیڑ جی کا پوتا نہیں مرتا اتھو جب تک نہیں مرہا تھا تب تک تب تک تو سیڑ جی کو دھرم جان و سلو دھان ہو گیا ہوگا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے تب تک بھی تو بے کرتت کے ہنکار میں میں نے کیا میں نے کیا سمجھے نا اور ایک ڈم آنندت ہو رہے تھے اور سارے لوگ کی انکلتا مانے پریگر ہے اس پریگر آنندی نام کا روز دھان کر رہے تھے اب کیا ہو گیا ابھی کیا بدل میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سنجوگوں سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے ہر پرستی میں ہم آرد دھان اور روز دھان کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنی کلپنا لوگ ہیں ایسا ہو گیا تو اس تو کا تو کوئی انتہ ہی نہیں ہے اور بس رونا سرو کر سکتے ہیں کیوں ابھی آتنگ بادی ہی ہیں آگے تو انہیں بم بھیگ دیا تو اب کیا کہنے اس تو کا میرے کہنے کا مطلب ہے اس جیو کو دکھی ہونے کے لیے آرد دھان کرنے کے لیے کہیں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی جگت سے پر کس کوئی سممندھ نہیں ہے گردیو کی بحثہ میں کہوں تو یہ بالکل ستندر طرح کرتا ہے نمت نمت کی جگہ ہے لیکن یہ ستندھ دھان اور روز دھان روپ پر نمت ہوتا ہے اس کا وہ کردہ سمیں ہی اس کا جمعہ بار پوری طرح سے وہ سم ہے دیکھو ہم نے بہت بہت اکڑم اہلی بیسن تو ایسا بنایا کہ لوگ آ کر یہ دیکھتے ہیں پانچ پانچ دہ 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 کر کر کے وہ سو دیکھتے ہیں اور لاکھوں روپیہ تو ہم نے اس پر ہی خرچ کر دیا کہ سامنے سے دیکھنے پر کیسا رہے وہ جو سو میں ہم نے خرچ کیا ہے اس سے اندر کے آرام میں کچھ بھی بردھی نہیں ہوئی ہے وہ پیسہ کیوں صرف لوگ دیکھ کے کہیں کہ بھائی بھاگ گدھر ہے اتنے سا سننے کے لیے ہم نے وہ سارا پیسہ خرچ کیا ہے اندر تو کچھ فرق پڑھتا ہے پہ گیا نہیں ہے اب وہاں کھڑے رہ کر کے بیٹھے بیٹھے کے کہتے ہو گیا جیسا میرا مکان ہے ایسا اہلے سن ہے ایسا یہاں تو بس پہلا ہے کوئی دیکھنے میں دیکھنے آتے ہیں ہموں نے دیکھنے آتے ہیں ہم نے بنگلہ بنانا ہوتا تو میرا بنگلہ دیکھنے آتے ہیں ایسے بیٹھے خوش سوچ کے جب آپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسا سمجھتے ہیں ہم ایسا بھینکر پاپ کر رہے ہیں کہ جس کی بجے سے ہمیں نرک میں جانا پڑے گا ایسا سوچنے میں ہمیں بڑھیا مکان مکان میں مندر گھرانے نہیں ایسا بننا چاہیے کہ لوگ دیکھتے ہی آ جائیں دیکھتے ہی طبیعت باغ باغ ہو جائیں کیوں وہ کرتت سے لے کر وہ باد میں یہ کونسا عارت دھانے ہوئی ہے عارت نہیں ہے یہ روج دھانے یہ پریگرہ نندی نام کا روج دھان ہے کہ پر پڑا پریگرہ کو دیکھ دیکھ کر اور خوش ہونا یہ پریگرہ نندی نام کا روج دھان ہے کیوں درپرن کے سامنے کھڑے ہو کر دوال لگایا کریم باؤڈر لپیٹا پھر ایک کیا پھر ایک کیا یہ کیا اور دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کوئی پاپ کر رہے ہیں کیوں میں نے بال گھوٹا لیا ہے میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کرتا ہوں دیکھیں جب پھوٹے کو کپڑے پیانا 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 ہو کے ایسا ٹھیک شاک کر کے اور ایسا دیکھتے ہو کیا کیوں تم نے سجنے لائے کیا تو پھوٹے کو سجا کر اسے دیکھ دیکھ کر پریگرہ نندی نام کا روج دھان کرتے ہو آنندی سوٹے ہو یہ ضروری نہیں ہے اس کے لیے کہ تم ایسے ہوئی میں نے جتنی باتیں آپ سے کہیں ہیں اب ان کے سندھر سے آپ اپنے جیبن پر سوہ سے سامپک کی ہر قریہ پر نجے ڈال کے دیکھو گے تو کبھی آپ آردھ دھیان کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی آپ روڑ دھیان کر رہے ہوتے ہیں سائد ہی کوئی ایسا چھن جاتا ہو کہ جب آپ یہ نہیں کر رہے ہوں کہ صاحب کیسی بات کیا ہے تو سوٹے بعد تو سار چھنٹے چلے جاتے ہیں سوپنوں میں کہتے ہیں نہیں کہتے میں نے ایک ایسا سپنا دیکھا تھا ایک ایسا مندر بنے ایک ایسا ہوئی تاج محل سے بھی لوگ دیکھنے آئے ہیں ایسا دیکھنے کو آئے ہیں کیوں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا آج میرا وہ سپنا پورا ہو رہا ہے تھا 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 تھ اگر 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 دیتا ہے جب آسینی آسینی کو ہوتے ہوں گے پھر یہ ساری چرچہ تو سینی پنجندری کے حساب سا ہی منوسیوں کے حساب سا ہی ہوتی ہے نا اب کیا کریں سمجھانے والے منوس سے سمجھنے والے منوس سے سینی پنجندری اس لئے انہی کی چرچہ آتی ہے وہ ہی ادھاران آتی ہیں اس میں بسے پانجندریوں کے بسےوں میں من کا لگ جانا کیوں کہ آرت دھیان لوگ دھیان ہے تو جن کے من ہیں ہی نہیں انکہ تو ہوں گے ہی نہیں تو انکہ تو دھرم دھیان ہے سوگل دھیان ہوگا ایرے بھائی دھیان تو اپیوگ کی استھرتا کا نام ہے دھیان کے ریپیٹیشن کو دھیان کہتے ہیں چونتیس میں گیاتھا میں لکھا نا اپنے میں استھر ہوا گیا نہیں دھیان ہے تو اپیوگ کی اپیوگ تو ان کے ہے نا کیوں کہ اپیوگ تو جیب کا لکشن ہے اپیوگ اور لکشن اور ان کا ایک جگہ اپیوگ استھر نہیں ہوتا کیوں آپ یہاں جا رہے ہوتے ہیں ایک چیوٹی آ رہی ہوتی ہے ایک دم آپ سامنے کھڑے ہو کر کے اسے لگتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے ایک دم کھڑی ہو جاتی ہے جیسے کچھ ہے ہی نہیں کیڑا کھڑا پڑا ہوں ایک سیکنڈ گو ملکل ایسی نسکری ہو جاتے ہیں ہر کیڑا دو اندی تین اندی چار اندری اور پھر اسے موقع لگتا دکھتی ہے کہ اب میں بھاگ جاؤں یہاں خطرہ ہے تو ایک دم بھاگ جاتے ہیں تو وہ سوچ کے بھاگی سوچ کے ہم تو منتر ہے ہی نہیں اور ہم تو منیں بالا سوچ کو ہی سوچ سمجھتے ہیں وہ بھی اپیوگ اس لئے اس کو گھان ہوگا کہ نہیں ہوگا اس سے تو اس کا یہ وہ کھڑی ہوئی کہ نہیں اور پھر وہ بھاگی تو وہ یہاں بھاگتی یہاں بھاگتی یہاں بھاگتی کہیں کیوں بھاگتی کہ نہیں بھاگتی تو گھان من کے بینا کام نہیں کرتا کیا ہم گھان اور من میں دھیدن ہی کر پا رہے ہیں اب یہ دادے کہہ رہا ہی ہمیں پر نہیں جاتے ہیں ابھی تو ہم نے یہ بات کر رہے ہیں کہ یا تو اسٹھ بھی ہوگا جان اسٹھ بھی ہوگا جگت میں جتنے پدار تھے ہم نے انہیں دو بھاگوں میں بان دیا پھر بھاگتی ہیں ہم ایک جو ہمارے لئے اسٹھ ہیں اور ایک جو ہمارے لئے ان اسٹھ ہیں اور اب وہ تو اپنے حساب سے پرن من کرتے ہیں آکاس میں بادل آتے ہیں برسات میں بادل آتے ہیں پھر نہیں آتے ہیں پھر دھیدرکت سردی آتی ہے گرمی آتی ہے اپنے حساب سے آتی ہے وہ کچھ تمہارے حساب سے اس سال زیادہ گرمی پڑی اس سال زیادہ سردی پڑی ایسا ہے ایسا بالکل نہیں ہے نا بس خدم اب ہم اس میں سنیو اجتماع لیتے ہیں اس کو انشتماع لیتے ہیں بس کبھی روتے ہیں کبھی خس ہوتے ہیں اس کے بیوگ کی اکشہ کرتے ہیں کبھی اس کے سنیوگ کی اکشہ کرتے ہیں اسٹ بیوگا جان اسٹ بیوگا جان ارد دھیان اندران تار ہماری بنے رہتے ہیں اب بیدنا کوئی بیماری ہوتی ہے تب ہی بیدنا تھوڑی ہوتی ہے کیوں ایسا کم بیٹھ گیا ایسا بیٹھے بیٹھے میں جا رہا ہے بیدنا ہونے لگ گئی تھی بیدنا ہونے کے لیے کوئی کینسر ہونے کی جریفت نہیں ہے سمجھ گیا کیونسر والے بھی بیدنا جان آت دھیان نہ کریں ایسا ہو سکتا ہے اور جانے بالکل کچھ بھی نہیں ہے بھی اٹھنا بیٹھنے میں بھی بیدنا کا آنہ ہو کریں اور اس میں ان کا چتے ایک آگر ہو تو بیدنا جان آت دھیان ہو جائے گا کیوں اور جو یہ کہتے ہیں میں نے یہ سپنا یہ سپنا دیکھنا کیا ہے یہ نیدان نہیں ہے دور کیا ہے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے اس کے لیے میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں یہ نیدان نہیں تو ہے نا اب اس کے بارے میں اچھے سنیوگوں کی کامنا کرنا اور اس کے بدلے میں کوئی گھوش دینے کی کوشش کرنا کہ میں نے جو آج تک پرنے کیا ہے وہ اس میں کھل جائے وہ پرنے تیرے حساب سے پھلتا ہوگا کیوں تو یہ درنتر آدھ دھیان ہم سب کے لوگوں کے جیون میں ہیں میں ان دھیان والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ سمجھایا کہ نہیں سمجھایا کہ یہ دھیان بند کرو کہ دھیان کرو ہی کرو سمجھایا کہ دھیان بند کرنے کے لیے کوئی دھیان ہے کہ نہیں ہے کیسے کرنے اس دھیان کو بند ہوئی ہے پر میں انشتتا اسٹتھان آیا نا میں نے پر پدارتوں میں انشتتا اور انشتتا مانی وہ میں آکھولت ہوا اگیان دھار اس اگیان سے آکھولت ہوا تو کوئی پدارت اسٹھ ہے ہی نہیں پر کوئی پدارت جگت میں انشتھ ہے ہی نہیں اور بھی پارا سمجھے نے کہا تھا نا کہ میں یہ ہی سمجھایا کہ وہ بچہ اپنے کان آیا تھا اور اپنے کان گیا ہے نہ تمہارے کان آیا تھا کہ تم پوتا والے ہو جاؤ اس لیے نہیں آیا تھا وہ اور تم پوتا والے نہیں رہو تمہارا بندس کا ناس ہو جائے اس کے لیے وہ گیا نہیں ہے یہ سمجھایا نا اپنے میں کئی دفعے اس بات کو کہتا ہوں کہ میرے پاپ کے ادائے سے میرے پتا جی کا سرگباس ہو گیا سارا دنیا تیرے تیرے پرنپاپ سے چلے گی پتا جی کے کوئی پرنپاپ تھا کہ نہیں تھا میرے پاپ کے ادائے سے میرے پتی کا سرگباس ہو گیا تو پتی پتی کے بھی کوئی پرنپاپ تھا کہ نہیں تھا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ میں کرتا ہوں یہ تو مانتا ہی ہے لیکن یہ ساری دنیا یا تو میں چلاتا ہوں میرے حساب سے ہوتی ہے سب لوگ تیری جیب میں یا جی لاک پتا ہزار کے نوٹ ہوں تو تجھے چاہوں تب چوری چور دکھتے اور کوئی آدمی یا جی تیرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہو اس نے سن لیا آپ نے کسی سے پونچا تھا کہ یہ ٹوٹا ملسمارک کا راستہ کونسا ہے اسے بھی ٹوٹا ملسمارک جانا تھا تو اس نے کہا اس نے پونچ لیا اس نے اسے بتا دیا اسے جا رہا ہے اپنے اس کے ساتھ ساتھ چلے اس کے ساتھ ساتھ چلو تو اپن بھی اس بارے دو جائے گے وہ بھی بتا سبر میں آ رہا تھا آپ کا دیریاں بھی میرے پیچھے لگ دیا پھر دیکھتا ہے کہ دیکھا تو پیچھے پھر سمالتا پھر دیکھتا ہے کیا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کئی دیفعے چوری کا مال میں کسے کہتا ہوں بھائی صاحب سنا کبھی آپ نے چوری کا مال وہ نہیں ہے جو ہم نے چورایا ہے چوری کا مال وہ ہے جو چورایا جا سکتا جس کی چوری ہو سکتی ہے کیا تم کم یعنی چوری کا مال تمہیں پاس نہیں ہے تو تم ڈھبرا کے ملے کیوں کیوں کہ کوئی چورا نہ لی میرا ملدہ سمجھے تو تمہیں چاروں طرف کے لوگ چوری چور دیکھتے ہیں اور تم اپنے گھر میں جیب کھالی کر رہا ہو اور کچھ نہیں آرام سے سو تم کوئی آج بھی چور نہیں دیکھتے ہیں تو یہ جو اسٹرنسٹ کی کلپنا ہے یہ تو ہمارے چتگی اوپج ہے جگت میں تو کوئی کسی کا اسٹرنسٹ ہے ہی نہیں تو جب تک یہ ہم تتوکہ نرنے نہیں کریں گے کہ جگت میں کوئی اسٹرنسٹ ہوتا ہی نہیں ہے تب اسٹرنسٹ آردھان ہمارا کیسے رکھ سکتا ہے کیسے کم ہو سکتا ہے اور ایسا نرنہ کرنے کے بعد میں بھی ابھیاں سے پورا ابھیاں سے تھوڑے دنوں تک ہوتا رہے گا لیکن دن پر دن شیون پڑتا جائے گا جیسی طاقت متھا دشتی کے آردھان میں ہوتی ہے جیسی طاقت سمجھ دشتی کے آردھان میں نہیں ہوتی ہے جان نکل جاتی ہے اس کو اساسر میں لکھا ہے کہ وہ جری جیبری کے سمان ہے جری جیبری کا مطلب سمجھتے ہیں یہ کہ رسی ہے بہت بڑیا اور اسے رسی سے بنا جکڑ رکھا ہے کسی چیز کو باندھ رکھا ہے اب اس میں آگ لگ گئی آگ لگ کر گئے وہ بلکل جل گئی لیکن اس کا آکار بلکل بیسائی کا بیسا ہے آکار بگٹی تو نہیں ہوا ابھی بھی رسی جیسی ہی دیکھتی ہے سفید کی کالی ضرور ہو گئی ہے لیکن اس میں آٹے بیسے ہی پڑے ہیں کہ یہ فلم لے گا تو بلکل بیسی مجموط ابھی تو لوہے کی رسی دیکھے گی ہے نا تکل سے تاگیت بلکل نہیں رہی ہے یہ فوکنے سے ہی اڑ جائے گی تو سمجھت اس لیے بھی آر دھیان ہوتا ہے روزہ دھیان ہوتا ہے لیکن اس میں تاگیت نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس میں تتوہ دھیان پیچھے سے اس کی ساری سکتی کو سماپت کر دیا ہے جو مانت آپ تھی کہ یہ مجموط ہے آپ کھالنے ہیں نا اتنی سی بڑی بات ہے جانیوں کے بھی ہوتا ہے اگیانیوں کے بھی ہوتا ہے ساستر میں لکھا ہے کہ چھٹمیں کونستان تک ہوتا ہے اسٹ بھی ہوگا ہے جانسٹ بھی ہوگا ہے سنیوں کے جو بیدنا جننے آرد دھیان کل میں نے ساستر کہا تھا کہ لوگوں کہیں کہ کیا بات کرتے ہو کہ گھر بال کو چھوٹ گئے ایک سبت دھمدائی روپیہ نہیں پیسہ نہیں اسلی نہیں پتر نہیں تو ان کا کون اسٹ ہے اور کون انسٹ ہے اری بھئی اس کو کیا ہے کہ اپنے اندر میں تاگت چاہیے اسی کو بھی مان لیں گے گروہ جی اسٹ ہو گیا سسٹ ہو گیا بگل میں دوسرا مونی وہ اسٹ ہو گیا کچھ نہیں تو کچھ نہیں بھئی آر پراکرتک بہتہ برند ہے کندلہ کار ہری آلی ایک دم ہری آلی ہری آلی گریمیس گریمیس کتنا آنند آتا ہے ایسا لگتا کہ میں تو ساری زندگی یہیں رہوں کیا ہو گیا بھئی اور پریگرہ کسے کہتے ہیں ایسا تھوڑی کہ پورا کندلہ کار پربت تیری نام رشتی کرانا پڑا گا رشتی تو گرستوں کو کرانی کرتی ہے انہیں راج ہو تو بنے ہی رشتی کے قبضہ کر لیتے ہیں کھائے گا انہیں کون ہٹا سکتا ہے انہیں تھوڑی کوئی نقشہ پاس کرانا پڑتا ہے جب اس کے نہ عیکت تو ہے نہ محمد تو ہے نہ کرتت تو ہے نہ بھوکترت تو ہے نہ اس میں اپنا اپن کا راگ رہ گیا ہے تلتس مات پڑی گھرے کبھی تیاغ ہو گیا ہے تب وہاں یہ بہت بڑیہ ستھان ہے ایسا لگتا ہے کہ یہیں رہ جاؤ لیکن کیا کریں ساسر نے لکھا ہے کہ یہ مونی ایک جنگہ چار ہمینہ سے زیادہ ہے تو وہاں سے ایک عطا تو نہیں رہ سکتا ہے چار دن میں چار دن میں بہار کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہوتا تو میں تو یہ نہیں رہ جاتا کیا ہے وہ نہیں اس تکی کلپنا کرلی نا اور اب بس وہاں چھوٹر تو اس تبیو کا جنامکار دھیان ہو جائے گا چھوٹنا جائے پھر اتنے کلپنا ماتر سے بھی اس تبیو کا جنامکار دھیان ہو جائے گا جو بھی ہوگا میں نے میرے کہنا ہے کہ لس جگت میں پرنپاپ کے ادائشے سنجوگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو اپنے کہتے ہیں کہ من کا ہی لڈو کھانا ہے تو پھیکے کیوں بہت بڑیا ہونا چاہیے سوادشت اور پھیکے بھی ہوں تو کوئی چلے گا لیکن پھر کم کیوں تو بھرپیٹ کھانا من کے لڈو پھیکے کیوں پھیکے ہوں تو تھوڑے کیوں پہیسہ دینا ہوں تو سوچیں کہ سستے والے خریدو آدھائی کلو لو بھئیہ بہت مہیکی مٹھائی ہو گئی ہو ہے نا من کا ہی لڈو کھانا ہے جب من سے اس ترنسٹ کی کلپنا کرنا ہے تو پھر کہیں بھی کی جا سکتی ہے نا تو یہ اس ترنسٹ نام کے عارض دھیان ہیں جب تک یہ نہیں چھوٹیں گے تب تک دھرم دھیان کی بات بھی نہیں آئے گی بھائی ساپ اس لئے کہتے ہیں ہم ان کو جاننا جنہیں چھوڑنا ہے انہیں جاننا بہت جروری ہے اب ہم دھرم دھیان کی طرح آرم کریں گے دیکھو دھرم دھیان کے سندھرم میں بہت مارمک بات یہ ہے کہ جو بھید ساستروں میں گنائے ہیں وہ تو آگیاں بچائے ہپائے بچائے بپاگ بچائے اور سنستان بچائے کہ بھگوان کی آگیاں کیا ہے اس کا بچار کرو یہ تو بھی یہ بچار کرو اس کا مطلب آگیاں کیا ہے تو آگیاں پڑھو جانو اور پھر اس کا بچار کرو بانچنا پرکشنا ان پرکشنا سب آ جائیں گی نا تو یہ تو سوادھیا ہی ہو گیا نا ان پرکشا تک آ گیا نا پھرامنائے تک آ گیا آگوان کی آگیاں کیا ہے جنہ کم کا سوادھیا ہو گیا نا پھر اپائے بچائے اپائے بچائے کہو جائے اپائے بچائے کہو اپائے معنی متھا درسم متھا گیا چارت سنسار کے قارن ہے معنی یہ اپائے ہیں مکتی کے اپائے نہیں ہیں ایسا چندن اس کے لئے اس کا نام پڑا اپائے بچائے اور اس کو ہم اپائے بچائے کہیں تو سمجھ دستان کہانچارت مکتی کے اپائے ہیں سمجھ دستان کہانچارت تنہا نہیں ملکش مارکہ کہ پورا ملکش مارکہ پکاسہ سنسار کا مارکہ سب آ گیا نا تو پورا شدھانت مکتی کے مارکہ کتھن آ گیا کہ نہیں آ گیا آگیاں بچائے میں خاص کر کیا مالوں کیا آتا ہے حالو میں انتجیب ہوتے ہیں یہ آگیاں بچائے کہ ہاں ہم جن کو دیکھ کے نرنے نہیں کر سکیں جس میں جنہیں بھگوان کی آگیاں ہی پرمان ہے اس بات کو جان کر اس میں اپیوک کا اسطر ہونا یہ آگیاں بچائے نام کا آگ دھیان ہے آگیاں بچائے نام کا دھڑ دھیان ہے تو یہ بات چل رہی تھی اپنے کہ یہ کیوں آلو میں انتجیب ہیں اس لئے میں گردیب کا ایک ادھان دیتا ہوں بہت مارمک ہے گردیب جہاں پر سوادھا ہم پروچن کرتے تھے اسی کے کورنر میں ایک کمرہ تھا اس میں بھی رہتی تھے اور وہاں سے بھوجن کرنے جاتے بھوجنا لے تھا تو تھوڑا سا آگے بڑھ کے تھا اور جب وہ جاتے تھے تو راستے میں تھوڑا کچھا راستہ آتا تھا کچھا راستہ آتا تھا تو برسات میں ہری ہری گھاس ہو جاتی تھی تو ایسے ایسے پتھر رکھ دیئے تھے تھوڑے دور دور پتھروں پر پیر کرتے کرتے بھوجی جاتے تھے ایک دبائی صحیح گھٹنا ہے میں ساتھ میں تھا اور دس پانچ لوگ ساتھ میں تھے تو یہ سب فوٹو گراپر بھی ساتھ میں تھا جس کے اس دن جس کی طرف سے آہار ہونا تھا اس نے سب اندجام کیا تھا تو سب لوگ جا رہے تھے وہ سامنے بارا فوٹو کھینچ رہا تھا سب لوگوں کو دیکھل پاتا تھا کہ میرا گردیب کے ساتھ فوٹو آ جائے تھوڑا تو وہ بھگل میں چلنے کی کوششز کرتے تھے تو وہ گھاس میں چلنا پڑتا تھا حال نہیں تو گردیب کو دیکھل پاتا تھا گھاس میں چلے تو وہ کہ نہیں پیچھے چلے پیچھے چلے بہنے ان پہ ہی پیر رکھ کے آؤ تھوڑا تل پھر پھر کوئی بھگل میں ہو جاتا تو انہوں نے کہا دکھو کہ جو نیم کے پھول پڑے تھے نو ان میں تمہارے انت بھب کے ماں باپ ہو سکتے ہیں بھوشت کے کئی صدھ ہو سکتے ہیں بھوشت کے کئی تی سنکر ہو سکتے ہیں اس لئے ان پہ پیر مت رکھو اڑھا چڑھو اس میں سے کسی آدمی نے ایسا بول دیا کون نے دیکھا کون نے دیکھا کس نے بولا ہوگا نام تو میں نہیں بیدا ہوں گا لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کس نے دیکھا ہوگا کس نے بولا ہوگا اتنا سے تم سمجھ نہیں سکتے ہو کون نے دیکھا ہی گجراندینے ہو لیکن دی ہوتا تو کس نے دیکھا کون نے دیکھا گردیر ایک دم آنکھ چڑھا کر ایک دم بولے کیا کہتے ہیں یہ سرباق بھگوان کا اپمان ہے تو یہ سوچ دیکھو تھنکنگ دیکھو ان کی اپن نے کبھی سے یہ سوچا کہ اس میں بھگوان سرباق بھگوان کا اپمان کیسے ہو گیا کہ تُو بولتا کس نے دیکھا تو یہ تو سرباق نہیں دیکھا ہے ہم نے تو دیکھا نہیں ہم نے تو ان کی بانی میں پڑا ہے وہ تجھے بتا رہے تو تُو نے ایسی بات کر کے سرباق بھگوان پر سنکہ بھگٹ کی ہے تو دیو ساس گروہ کی صدح تیری سچی نہیں ہے آتما کا آنبھا کو سمدھا سنگی بات تو بہت دور ہے سمدھا بھگو سوامی نے اس لئے دیو ساس گروہ کی صدح کو سمدھا سنگی یہ آگیاں بجائے ہیں ہر بات کو تم ایسے کرنے نہیں کرو اس آدمی نے کل پرسوں کہا تھا سمیر پروفت ایک لاکھے دن ہوئیتا ہے بھگوان پر دیکھنے کی کیتہ لے گے پہنچا جلدی یہ سرباق بھگوان کو گالی ہے کیا جرورہ تو جناب کے دیکھنے کی بان لے نا بھگوان نے کہا ہے پترہ کیا بن رہا بگڑ رہا ہے تو پھٹ کے حساب سے پیسہ چکا رہا گیا سمیر پروفت کے کرید رہا ہوتا تو جترے کہ پیسہ میں دے رہا ہوں اتنی جمین ہے جناب کے دیکھنے کا بکلپانہ بہت ضروری تھا اب پریو جن بھوٹ بات ہے اب اس میں بھی تم بار بار میں سنکہ کرتا ہے اس کو نام یہ ہے آگیاں بچائے اس پہ تیرا دھیان نرنتر رہنا چاہیے خال میں آگیاں بچائے سمجھے نا جو بے باتیں سب جو باتیں پرتک سے دیکھ کے نہیں جانی جا سکتی ہیں جن کا نرنے انوان سے بھی نہیں ہو سکتا ہے جنہیں ترک اور ہکتی سے صد نہیں کیا جا سکتا ہے خال میں ہے نا وہ سب چیزوں کے بارے میں بچار کرنا وہ آگیاں بچائے نام کا دھرم دھیان ہے اب سمجھے نا ترنانی جو کہ اس میں مکھ ہے کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا یہ تمہیں تیرے حساب سے نہیں چلے گا بھکوان نے کہ دی کہ اس میں نتجیب ہیں تو ہیں اور اس میں نہیں ہے تو نہیں ہے خال میں ہے اب دوسرا اپائے بچائے بتایا نا اپائے بچائے اور اپائے بچائے تو پہلے شروع کے آٹھ ادھائے لگے سات ادھائے چھوڑا مل جی نے یہ سب اپائے بچائے کے پر آگے نوم آدھائے شروع کیا تھا وہ سب اپائے بچائے کا ہے جو نہیں لکھا گیا وہ کیسے پڑھیں سارا آگم تو پڑھا ہے جس کی آدھار پر وہ لکھنے والے تھے کھل نہیں میری بات اور پھر ہے کہ بپاک بچے کہ تیرے کو یہ دی نمتوں کی خوج کرنی ہے نمتوں کی خوج کرنی ہے تو تُو کرموں کی طرف دیکھ کہ کس کرم کے ادھائی میں کیا کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ باہر کا آروسی پڑوسی میں نمت پناہ دیکھا گا تو راک دیش بڑھائے گا پڑوسیوں کے ساتھ میں پرہم سے نہیں رہ پائے گا باپ صلی اللہ باپ سے ہر اپنے شروع دکھے کہا پڑوسیوں میں خوجنا تو تُو کرم کے ادھائی میں خوج کہ اس کرم کے کرم کا ادھائی جیسا آتا ہے اسے انکول پرتکول سے ملتے ہیں اس میں کیا ہے یہ بپاک بچے نامک دھرم دھیان کھل میں ہے نا پھر سنستان بچے لوگ کا آکار کیسا ہے جمبودیپ کیسا ہے اتنا آکار ہے سنستان بچے اب یہ چار میں انہیں ختم کر دیا دھرم دھیان میں جی کہتا ہوں کہ دیکھوش میں چرونانی ہوگا گیا چرونانی ہوگا گیا اور سدھانتہ دربیانی ہوگا گیا اپای بچے میں دربیانی ہوگا گیا اور بپاک بچے میں کرونانی ہوگا گیا سنستان بچے میں کیوں سنو 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 وہ جو بیج میں تتو کی باتیں آئی ہیں آچان کی باتیں آئی ہیں سامل ہوئی جائیں گی ان کا چنتن کرو گے تو اب کورے کہانی قسم میں رام رامن کی بات کر کے رام سے راگ رامن سے دیش رامن کو جلا کر خوشی ہونے والے چھوڑ دو رکھو ہی طرف درہ یہ کورے کہانی قسم اس میں سے وہ مال نکال دو تو پھر بچہ کیا ہے اس میں یہ بکتہ نہیں ہے کیونکہ اس میں بیچ بیچ میں یہ تین انیوک کی باتیں آتی ہیں سامل ہوئی جائیں چاہی ترکی بات آتی ہے خان پانے کی بات آتی ہے چرونہ انیوک کی بات آتی ہے سامل ہوئی کرم کے بتائی کی بات بھی آتی ہے لوگ کی ترچہ بھی آتی ہے جب مو دیپ ہے پھر اس میں بیچ میں مدد میں یہ ہے آتا کہ نہیں آتا ہے تو اس بجے سے وہ ہے میں نے ساستکار کہا کہیں تو کوئی کہانی ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیپ بن گئی تو بھکتی ہے یدی بن گئی تو قوتہ ہے اور نہیں تر بھگوان کی بھکتی کو بہانوں ہے نیتکال کبھی والے کہتے تھے تو انہوں نے کھو رسکی قوتہیں لکھیں بڑی ہے بڑی ہے سنگار رسکیں اور بیچ میں سے رادہ اور سری کسن رادہ اور سری کسن جوڑ دیا تو انہوں نے کہا ایسا کیوں کر رہا ہوں کہ اگر لوگ پرسن سا ملی ایک لاکھ روے کا انام ملی کہا تو بہت بڑی ہے کبتہ ہوئی گئی ہے انہوں نے تو ہم در کسن رادہ کا اس بہن کر رہے تھے بھگوان کی بھکتی کر رہے تھے بن گئی تو کبتہ نہیں تر کسن رادہ کے سمرن کو بہانوں ہیں کہنے میں آئی نا ایسی بات ہے اب یہ بن گئی تو ہی بات ہے نہیں تر تو کہانی کس سے تو نہیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ چار پرکار کے دھرم دھیان ہیں اور یہ دھرم دھیان کی کیا پوزیشن ہے یعنی کا آدھیان منہ چنتن ہی دھرم دھیان ہے تو میں پوچھتا ہوں ہم اور آپ میں سے کون ہے جو دھرم دھیان نہیں کر رہا ہے کم سے کم پانچ سال تو تم دھرم دھیان کر رہے ہیں کیوں تو ابھی شنٹے یہ تین انہیوگوں میں ہی ہم اپنے لگے ہوئے ہیں صبح سے صبح سے